پارک ویو سٹی لاہور میں میاری کنسٹرکشن کے حوالے سے ہماری ویب سیریز جاری ہے جہاں ہم آپ کو پارک ویو سٹی کے وہ بلوگز جہاں پر زمین گریتلی ہے پلوٹس بہت زیادہ گہرے ہیں وہاں پر کیسے کالٹی کنسٹرکشن کی جارہی ہے ہم آپ کو اپنے پروجیکٹس لائیو دکھا رہے ہیں اب تک اس سیریز میں ہم نے آپ کو جو پروجیکٹس کے اپیسوڈز دکھائی ہیں اس میں ہم نے اپنی فاؤنڈیشن سٹیج مکمل کر لی ہے گراؤنڈ فلور اور فرس فلور تک کا جو ہے وہ کام مکمل کر لیا ہے مختصر خلاصہ آپ کو بیان کے دیتے ہیں ہم نے اپنی فاؤنڈیشن سٹیج کی ویڈیو اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ پوزیشن کس طریقے سے لی جاتی ہے فاؤنڈیشن جو ڈگنگ کی جاتی ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سپیشلی آر سی سی رافٹ ڈالی جاتی ہے آر سی سی رافٹ کے آپ کے خرچے کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے گہرے پلوٹ کو آپ روڈ لیول پر لاکر پلنٹ بیم ڈالیں گے اور اس کی بیک فیلنگ اور کمپیکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے گراؤنڈ فلور اور فرس فلور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ریپیٹیڈ کنٹنٹ آپ نے دیکھا تھا جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کی اول اینٹ نمبر ون اینٹ جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں بی جی سیمنٹ یوز ہو رہا ہے سرگودہ کی جو ہے کرش یوز ہو رہا ہے ہمارے لینڈرز کے اندر اے پلس جو کنسٹرکشن ہے اس کا بیسیکلی جو راو مٹیریل ہے وہ بھی آپ کو دکھایا تھا اس کی اگزیکیوشن آپ کو بھی دکھائی تھی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو لینڈر کے لیے کانکریٹ مکس بن رہا ہے اس میں کیا ریشوز ہونی چاہیے اور کون سی گلتیاں ہیں جو آپ نے لینڈر ڈالتے ہوئے آوائیڈ کرنی ہے یہ ساری اپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہیں ہم ابھی تک ہماری ویب سیریز میں اگر آپ ان اپیسوڈز کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلسٹ کا لنگ گیون ہے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے سیکنڈ فلوریا ممٹی کے بارے میں ممٹی کی جو ہے آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ کتنا ایریا آپ کور کر سکتے ہیں کتنا خرچائے گا اور لائی فوٹیج دکھائیں گے آپ کو اپنے سپیشل پروجیکٹ سے موسیقی موسیقی مسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہماری ممٹی کی چنائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ون اینٹ جو ہے ممٹی کی چنائی کے لیے استعمال ہوگی یہاں پر دو کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں گے ممٹی کی چنائی بھی ہوگی اور جو چھت کا پرتہ ہے وہ بھی ہم جو ہے ساتھ ہی اس کا یہاں پر کنسٹرٹ کریں گے تو دو چیزوں کی چنائیاں یہاں پر پیرلل چلیں گی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پارکیو سٹی لاہور کے بائی لاؤز کے مطابق آپ کی جو بلڈنگ کی ٹوٹل ہائٹ ہے فروم روڈ لیول وہ تھرٹی ایٹ فیٹ تک ہو سکتی ہے اگر ہم ڈی پی سی لیول سے بات کریں تو تقیباً تھرٹی سکس فیٹ جو ہے پورے گھر کی ہائٹ ہونی چاہیے اس کے مطابق آپ کی جو ممٹی ہے وہ اراؤنڈ ٹو 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 فیٹ تک اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے تین سو سکیر فٹ کورڈ ایریا جو ہے اس کا آپ کو سوسائٹی اللاؤ کرتی ہے اس میں ایک اور بہت اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ممٹی کے واش روم جو ہے وہ اگر آپ وہاں لانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے فرسٹ فلور کا واش روم ہے تو وہ آپ کو ابھی اللاؤ نہیں ہوا البتہ آپ گراؤنڈ اور فرسٹ کے جو واش روم ہیں اس پر واش روم بیلڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے میپ میں آپ جو میپ اپنا ڈیزائن کر رہے ہوں آپ اپنے آرکیٹیک کو دے رہے ہوں اس کو آپ نے ذرا کیرفلی ساری چیزیں ایکسپلین کر دینی ہے اس وقت آپ ممٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قدر جو ہے آپ کو مانسٹر بیڈروم ملتا ہے یہاں پر اس کی چنائی جو ہے اس وقت کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں وینڈو ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ اٹیچ واش روم ہے یہاں پر ممٹی اپنی یہ گھر جو ہے اپنی میکسیمم ہائٹ پر پہنچ چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو ڈائمنڈ بلوک ج تو ہے اب وہاں پر آپ کے جو دوسرے مکمل گھر ہیں ان کی ہائٹ کے برابر ہمارا جو گھر ہے یہ آ چکا ہے ممٹی کے سامنے تھوڑی سی آپ کو یہ سٹوریج سپیس ملتی ہے ایک وینڈو جو ہے وہ دی گئی ہے روشنی کے لیے اور بکیار آپ کی تقریباً 50% جو روف ٹاپ ایریا ہے وہ آپ کا بچ جاتا ہے فور اوپن سپیس یہاں پر آپ سٹیل پلیٹ کی شٹرنگ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو آرڈی بتا چکے ہیں پلائی کی جو شٹرنگ ہے سٹیل کی شٹرنگ دونوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں کاؤس کے ڈیفرنسز بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائے ہیں یہاں پر سٹیل پلیٹ کی شٹرنگ کے ساتھ سکسٹی گریٹ کا اتفاق کا سریعہ جو ہے وہ لائے گیا ہے سریعہ کے بارے میں بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح گو ڈاؤن سے ویریفیکیشن کے بعد جو ہے ہماری ٹیم اس کو لے کر آتی ہے تاکہ صرف اور صرف ساٹھ گریٹ کا سریعہ ہو پولیتھین آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ والے گھر کی دیوار کے ساتھ پولیتھین لگایا گیا ہے تھرو آؤٹ گراؤن سے لے کر ممٹی تک تاکہ کسی بھی طرح کا جو سیم ہے دوسرے گھر کا وہ نہ آسکے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا تقیباً ساڑھے تین فٹ کا پردہ ہے وہ بھی چھت کا ساتھ ساتھ اس کی تعمیر بھی جاری ہے لینٹر کی سٹیج اس وقت آنے والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بجلی کے پائپس ہیں جو کہ لینٹر میں ڈالے جاتے ہیں پاپولر کے یوز کیے گئے ہیں وہ ڈالے گ چکے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری مکسر مشین ہے وہ ان ایکشن ہے اور ہمارا گھر اپنی میکسیمم ہائٹ پر جو ہے وہ پہن چکا ہے یہاں پر کانکریٹ مکس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کانکریٹ مکس کے بارے میں کافی لوگ جو ہیں وہ انکوائر کرتے ہیں کہ لینٹر میں کیا رکھا جاتا ہے تو سٹینڈر جو ون ٹو فور مکس ہے جس میں ہمارا ڈیجی سیمنٹ یوز ہو رہا ہے ون پی سیمنٹ ہوگا ٹو پی سینڈ اور فور جو پورشن ہے کرش کے وہ یوز ہوں گے البتہ یہاں پر جو سکین پر جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرولیز کو انڈیلا جاتا ہے تو اس میں ایک پیس جو ایک بیک سیمنٹ کا جا رہا ہے ایک سینڈ اور دو کرش جو ہیں آپ کو اس کیونٹ آف میرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ لائیو نظر آتے ہیں جیسے جیسے یہ کانکریٹ بنتا جا رہا ہے اس کی پورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری ممٹی پر کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے بلکل کنس سٹیج پر آ چکے ہیں جو کہ بیلڈنگ کا دھانچہ جہاں پر اس وقت کھڑا ہو چکا ہے اس وقت کانکریٹ کی پورنگ کی جا رہی ہے پورنگ کرتے ہوئے جو ہے اس کو ایمنلی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اور ایمنلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد اس کا جو ڈپ ٹیسٹ ہے جو میں نے پچھلی اپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کم سے کم سے پانچ سے ساڑھے پانچ ہنچ کی جو بھرائی ہے یا اس کی جو تھکنس ہے اٹ آل لیولز اس کو جو ہے وہ انشور کیا جا رہا ہے ابھی میں آپ کو قریب سے بھی دکھاؤں گا اس کی جو کانکریٹ کی سپریڈ ہے وہ کے ساڑھے پانچ ہنچ کی جو ہے تیہ ہے وہ کس طرح کی معلوم پڑتی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے پورشن کے اوپر ہمارا جو کانکریٹ پورنگ کا کام ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس کو سپریڈ کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھے گا آپ کو جو تھکنس ہے کانکریٹ کی وہ نظر آئے گی کہ ایک جو تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ ہنچ کی جو سپریڈ ہے سریعے سے اوپر وہ کس طریقے کی جو ہے دکھائی دیتی ہے یا اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں ممٹی پر جو ہے چھت کی کمپلیشن کے خرچے کیا آئیں گے وہاں پر جو پردہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو اس کا پورا اس وقت بریک اپ دیتے ہیں نمبر ون جو ہے انٹ اگر آپ استعمال کریں گے آپ کی جو ممٹی کی چنائی اور آپ کی چھت کا پردہ ہے اس کے سمیت تقریباً ساڑھے نو ہزار انٹے آپ کی استعمال ہوں گی ایک لاکھ ستر ہزار روپے تک کا یہ خرچہ ہے سکسٹی گریٹ اتفاق کا ساڑھے تین سو کیجی سٹیل یوز آپ کا ہوگا جو کہ آپ کا نائنٹی ٹو تھاؤزن کے ایکسپینس ہے سیمنٹ جو ہے اس کے ایٹی ایٹ بیگس یوز ہوں گے یہ سیمنٹ جو ہے ہمارے لینٹر اور ممٹی کی چنائی دونوں میں اس کا استعمال ہوا ہے آپ یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ ممٹی کا جو لینٹر ہے یہ تقریباً لیس تن ہاف آف ورٹ نارمل لینٹر جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے تقریباً کی کنزمشن ہوتی ہے سٹیل پلیٹ کی شٹرنگ استعمال کی گئی ہے مکسر مشین وغیرہ کا خرچہ پینتیس ہزار روپے ہے جو ہم نے چنائی کروائی تھی ممٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو لینٹر کے دن لیبر یوز ہوئی لیبر کا خرچہ تقریباً سات ہزار روپے ہے آپ کی راوی سینڈ سرگودا کا ایک گریڈ کریش جو ہے اس کا خرچہ اٹھاون ہزار روپے ہوگا یہ سارا خرچہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ممٹی کی چنائی لینٹ اور جو آپ کا پردہ کیا گیا ہے تینوں کو کمبائن کر کے اس وقت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تین ادر چوگاٹیں ہماری استعمال ہوئی ہیں نقشہ کے مطابق سولہ گیج کی چوگاٹ ہے تقریباً 33000 روپے اس کا خرچہ ہے جو ہم نے پاپولر کے کنڈیوٹس یوز کی ہے الیکٹرکل پائپ سوٹ لیبر وہ قریباً 11000 روپے کا ایکسپینس ہے تو یہ تقریباً 6 لاکھ روپے تک کا جو ہے رفلی خرچہ بنتا ہے جس میں آپ اپنی ممٹی کی چنائی مکمل کر سکت ہیں اور اپنا جو چھت کا پڑتا ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں یہ صرف کاؤسٹ ہے جو اگر آپ کسی کنٹریکٹر سے کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو اس کے سروس چارجز وغیرہ جو ہے اس میں کوئی شامل نہیں ہے ناظرین یہ ہماری جو مین بلڈنگ کا سٹرکچر تھا اس کے بارے میں یہ تقریب ہماری آخری ویڈیو تھی اس کے بعد ہم اس گھر کی ویڈیوز ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی ہم اس کی گیٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سیفٹی گل کے بارے میں بتائیں گے اس بلڈن کا انٹرنل جو پلیسٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر جو بجلی اور سینٹری کا کام ہونا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے پھر لگائیں گے مین گیٹ اور ختم کریں گے اس سیریز کی ویڈیوز کو اگر آپ پارکیو سٹی لاہور میں کوئی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں with live stream فیچر ہم آپ کو پارکیو سٹی لاہور میں پہلی بار exclusive services جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں پارکیو میں کوئی اور کمپنی آپ کی کنس کنسٹرکشن ہے اس کا فیچر نہیں دیتی آپ کی سفزز حاصل کر سکتے ہیں میرا نمبر نیچے دیا گیا ہے ہماری کمپنی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دو میں یاد رکھے گا اپنی رائے سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں آپ کی رائے سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے دو میں یاد رکھے اللہ حافظ